دنیا کا واحد جینل بی ایس اسلام ایک پیارا ہے دنیا کا واحد جینل بی عوض باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولائک اللذین امتحان اللہ قلوبہم لتقوام اولائک اللذین امتحان اللہ قلوبہم لتقوام لہم مغفرت وحجر نعظیم اے اوہ لوگ نے نبی علیہ السلام دے یار جن ناندہ امتحان لینوالے اللہ دیزاز دے اللہ اندہ نے امتحان میں لے آئے تے سارے کامیاب ہو گئے نیم اور اے نا نو میں انا میں دے چھڑے آئے اے نا دے گنامی معاف کر دی تے نے تے عجر عظیم بھی عطا کر دی تے اللہ تعالیٰ دی حمد و صنات و بات بے شمار انگین درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامیتیں اللہ اپنے مصطفیاتِ کروڑا رحمتہ ناظر فرمائے آج دیس عظیم و شان خطبہِ جمعہ دے اندر اللہ مالک دی توفیق نال اور توڑے دوستاں اینا بزرگاں بائیاں دی دعاناں نبی علیہ السلام دیں ایک ننے جیسے حابی جنہ دا نام حضرت عبداللہ بن عباس بولو بولو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ او نا دی سیرہ دیاں اہمیں چند چلگیاں اور او نا دی وفاتِ مطلق کو شبیان کرانگاں اور جو اللہ نے ایس اپنے بندے نوں علم آتا فرمایاں کنہ اللہ نے پچے نوں علم دا سمندر دی دیں اندے حوالے نال چند گزارشات کرنی جاناں دعا کروں اللہ جتے تیرے یار دے یار لیٹے نے کبرتے کروڑا رہتا نازل فرما تھے اے صحابی رسولیں ایک صحابی رسول اندہ انہوں شرف حاصلیں اور دوسرا شرف اے حاصلیں کہ میرے پاک محمد دا خونی رشتہ بھی ہے نبی علیہ السلام دا خوندہ رشتہ بھی ہے اور تیسرا اے اے صحابی جنہوں میرے پاک محمد نے سیری دے تیم اللہ دے ہام اندے حق چے دعا فرمائی سیم اور اے اہلِ ویچے بھی شاملیں اہلِ ویچے بھی شاملیں اے اونا چے شاملیں جنہ دے متعلق سرکار دا فرمانیں ایک بندہ ساری زندگی مقامِ عبراہیم تے نماز پڑے بیت اللہ چھا مقامِ عبراہیم تے اے نمازہ پڑھ دیا ساری عمر لگا دے اور روزے رکھے بیت اللہ دے اندر مرن لگیا نا آخری ٹینک مرن لگیا اندے دیل اندر میرے اہلِ بیت دے باریں ایک رائی دے دانِ جنامی بغض آگیاں سرکار نے فرمایا لائیں دیاں ساریاں لے کیا ہی برباد کر دیں گے بیت اللہ چھ ساری عمر اور بیت اللہ تو باگ لگتے ہیں میرے مصطفیانوں مصطفیانوں آپ نے خونی رشتیاں دیں پیار بڑھیں اہلِ بیت دیں آپ نے کلہ بیت اللہ نہیں آگیاں بلکہ مقامِ عبراہیم دا نہ لیں کہ مقامِ عبراہیم دیں پھر میرے مصطفیانیں کلیاں نمازاں نہیں بلکہ آخر روزے بھی رکھے اے سے حال دے اندر اندی ساری عمر لانگی مرن لگیاں میرے اہلِ بیت دے باریں ذرا بارویں اندے دل اندر شک و شبہات یا اندے دل جے بھگز آگیاں میرا اللہ اندیاں ساریاں نگیاں ہی تباہ و برباد کر دیں گے اے عبداللہ بن عباس کونیں نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام ہم کائناد سردار پیغمبر جناب محمد سلاللہ علیہ السلام نبی علیہ السلام دا سکا جا 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 حضرت عباس سردار عبدالمطلب دا بیٹا عباس دا بیٹا عبداللہ اے عبداللہ کونیں اندی ماں دا نام ام فضل اندی امی دا نام اے ام فضل کونیں نبی علیہ السلام دی مومنہ دی مام نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمام حضرت محمونہ دی سکی بین ام فضل یعنی نبی علیہ السلام دی نال دوریاں تیریاں رشتے داریاں حضرت عبداللہ پہ نباس دیاں میرے پاک محمد سلاللہ علیہ السلام او شہبِ ابی طالب اندر بند سانم اللہ دے پاک پیغمبر اے جیل اندر سانم او نا دینا دے اندر حضرت عبداللہ پہ نباس پیدا ہوئیں اے عبداللہ پہ نباس کونیں ایک دن ساڑی ماں حضرت محمونہ غالباً رضی اللہ تعالی عنہ اے بیان کر دیاں نے اے بچہ میرے گھریں تشریف لے آیا میں نو آکے آندہ آندہ میرا دل کردائیں آج میں حضرت کرے رات گزارنی اے تے ساڑی ماں نے اے سو بچے نو ہی جاستہ دے چھڑیاں آدھی رات دا ٹیمیں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گے میرے مصطفیہ ساری ساری راتوں نہیں سن سویا کر دیں حضرت نو رات نو نیدرانی زیاں دیاں اپنی امت دے کام دے اندر اے تے حضرت اے تے میرے مصطفیہ نے اے قرآن آن دیں تاتا جا فا جنو بو ہم آن المزاج یادوں نربا ہم خوفاں و تمام میرے بندیاں دیاں رات تام اے میں گزر دیاں نیم اے سجے فاسا پلٹ دے نیم اے نانو سامنے جنہ دیاں بہارا نظر آریاں دیاں نیم جے خبے فاسا پلٹ دے نیم اے نانو آگ دیاں لیٹا نظر آریاں دیاں نیم تاتا جا فا جنو بو ہم آن المزاج یادوں نربا ہم خوفاں و تمام اے نانو رات نو نیدرانی آدیاں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آم سرکار نو کی میرنی دادیاں ہونگیاں آم سرکار نو اللہ دے نال ملاقات دے ٹیم آگیں اللہ دے سامنے اے کھڑیاں دے وقت آگنیں اے وَوَا لَزَّتِ رَاتِ کھالوں نے دیم ہاتھ بن کے قیدی ہونے دیم وَوَا لَزَّتِ رَاتِ کھالوں نے دیم ہاتھ بن کے قیدی ہونے دیم اے سونے اللہ کے آگیں اے رونے دیم اُن دا رو رو عرش ہلا دے توم اے سارٹے گدائے جی دوم اے سارٹے گدائے جی دوم زمین ہوتے ہم پاوے کسر جارش بارین ہوتے ہم اے لے خلین فرش تے ہم مبین ہوتے ہم تیری جبینے نیاز جکانے نوم اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکاریں تا حج دن ماز لیں کھڑے ہوئیں آپ نے بے کھا تے پانی دا لوٹا بھر آئیں آپ اپنے آپ ساڑھی ماں کو لوں پوچھن لگیں آم میرا پانی کنے بڑھیں اے پانی پھلو پر کے لیان والا کونیں تے ساڑھی ماں جنے دا سیاں آدھی آنے حضرت اے تو آٹا چھوٹا کیا زہاب بھی اے تو آٹے چچے دا بیٹا عبداللہ اے او تو آٹے واحت پانی لے کے آئیں او بچان دے میں اپنے استاد کو دعا لینی آنے او دعا لیندی خاطر پانی لے کے آئیں میرے باک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے شام کوٹیاں آج کا دم مول بھی نہیں آنچاندہ میرا شکرد میں تھوں اگے لگ جائیں اے نانا کا دیئے برداشت نہیں ہو سکتا او جندہ کلمہ پڑے آئی جندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ نے اے پانی بے کھیاو اے بچے دا پیغام سنے ہم میرے مصطفیٰ نے ہاتھ چوکے دعا جل کی تیں اے باتا نہیں آج کسے مولوینوں شیندوں دیئے کے نہیں کسے اپنے بچے لی دعا ہاتھ چوکیا تیرا ہاتھ بے لے کلے یا نہ کریں لیکن اے میرا پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ پا دینے اللہ اے میرے سونے اللہ اے میرے پیارے اللہ اے سب بچے نوں قرآن دا مفسر بنا دیں اے سب بچے نوں قرآن دی سمجھاتا ورما دیں اے عبداللہ بن آباس ان اگلی گلوی تے آنڈال سن لو اگلی گلوی تے آنڈال سن لو آمنا دے لالیں ساری کہنا دے سردار پیغمبر جانب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکاریں میرے نبی علیہ السلام نے تحج دن مال نہیں دیتیم اے چھوٹا جیاں بچہ بدلہ عبداللہ بن آباس آکے میرے مصطفیٰ دیں پچھلے منہ کھڑا ہو گئیم اے کرویت اندر آئیں اے نبی علیہ السلام دے آکیں اے سجے منیں میرے پاک محمد اے خبے منہ کھڑا ہو گئیام نبی علیہ السلام نے اے نوں باتوں پھڑکیں اپنے سجے منیں کھڑیاں کر لیام اے بچہ پیشاں ہٹنا چاندیں میرے مصطفیٰ دیں اے نوں پیچھے نہیں جاندیتام اے توں ثابتیں اندیں اے نماز تے تحج دیں اے نماز تے نفلی نمازیں لیکن میرے پاک محمد اے اندی جماعت کران لگ پہ ہونگیں اے سواد تے میرے مصطفیٰ دیں اے نوں اپنا مقتدی بنا لے آئے آپ ایماؤں بن گئنے میرے مصطفیٰ دیں جے نبی علیہ السلام اے اندے ایماؤں نہ بڑے ہوندیں قدی میرے مصطفیٰ دیں اے نوں باؤں پھڑ کے تے سجے منیں اے نوں کھڑیاں نہ کر دیں آپ سرکار نے باتیں سوال کی تاں او بیٹے عبداللہ بار بار پیشاں کیوں کھچے دا زین آن دے زونے آئے بات میرے زین اندرے بات آ رہیں میں کائنا دے سردار پیغمبر جانا بے محمد صلی اللہ علیہ السلام دیں میں نال کی میں کھڑا ہوں اللہ نے دوڑیاں شانا بڑیاں بنائیاں نہیں میں دوڑے نال کھڑا ہوں اے مناسب نہیں سمجھے ہم میرے مصطفیٰ انہا خوش ہو گئے سب بچے تے اور رب محمد دی قسم اللہ دی غیر دی قسم اے دعا تقدیر بدل کے رکھ دیں دیں آ دعا ایسی چیزیں اس حد آسمان چیر کی عرشیں اللہ تک پہن جان دیں اللہ دے گلوں دعا کریاں کر میرے پاک محمد نے خوش ہوئے نیم صلی اللہ علیہ وسلم آبادن اللہ اس میرے بچے نو قرآن دی سمجھاتا فرما دیں عبداللہ بن آباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے انہوں دعا تے چھڑیئیں آپ سرکار دی دعا لگ گئیں اور جنا مستعدہ دیاں دعا لگ جانو گلنا اللہ دی قسم اے ہواں نالی کر دیں آج کلنا اسی پرسنٹ جرے بچے استاد دے نا فرمان اسی پرسنٹ اگ کال جانچے سکولنچ پڑھ کے بچے بار آنگے ترہا چے استاد دے خلاف پروپوگنڈا شروع راہ ویچ ایک منو نوجوان منو عفض صاحب تیرا پر آب ویخ نالی دلیر کلنا سی میں کلنا کو دلیر رہی ہیں آنا میں اسکولیں پڑھ دا میں پیپر دے رہا ہوں میں کتاب نہ پڑھ کے نہ کتاب لے گئے پیپر دے لگ استاد نے کتاب پڑھی میں راہ کے کتاب استاد موت ماری میں پاچ جائے میں ان کارنا کی معلوم پٹھے پانا ویخو نا فخر کی نا کرنے دے انجام کی پٹھے معلوم پانا جائے استاد موت کتابہ مار لو پھر پروفیسر باندے نے جائے کسے دی بات دعا لین اللہ دی قسمیں گلیاں دے ککھا وہاں گو رول جاندے نے نبی علیہ السلام نے دعا دیتی اللہ میرے یار عبداللہ نو قرآن دا مفسر بنا دے قرآن دا مفسر بن گین عبداللہ بن عباس سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ نو کون عبداللہ ہے جنوے شرف حاصلیں نبی علیہ السلام نے اپنی سواری دے پچھے بٹھایا عبداللہ بن عباس نو مدینے دیاں گلیاں جے لے کے جا رہ زنن آپ نے اپنی سواری دے بٹھایا اس اپنے یار عبداللہ بن عباس نو آپ فرمان لگے عبداللہ یا غلام اوئے بیٹا اوئے بیٹا میرے مصطفیٰ نے بیٹا کہہ کے بولایا آباندھ نے عبداللہ آج تے نو پتے دیاں گلانا دا سام اے بچہ دیاں گئی چاندیں میں حضرت کلوں کچھ سے کھلوام آن دے محبوبہ کیوں نہیں آپ فرمان لگے عبداللہ میں جو اللہ باردی قسمیں جن دے ہاتھ جے محمد دی جانیں اوئے عبداللہ اللہ دا خیال کریں اللہ دے حق آن دا خیال رکھیں اوئے میرے عبداللہ اگلی گالوی زون لینگ ساری دنیا مل جائیں تیرا نقصان کرنا چانیں اوئے عبداللہ نہیں کر سکتیں اوہ میرے پاک محمد اپنے یارنم کنے پیار دے نارم آپ تعلیم دے رہ زننم اے کون عبداللہ بن عباسِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق دے خلافتوں بعد حضرت فاروقِ آزنم سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نادی عظیم شورا بیٹھی ہوئی ایک خاص میٹنگوں ہو رہی ہیں حضرت فاروقِ آدم اے ساٹھے بائی لاکھ مرابا میل دے حکمرانیں اے سب میٹنگ دی صدارت فرما رہنیں اے عبداللہ بن عباسِ اے حالِ چھوٹا دیا بچیں اے دوڑیا دوڑیا آیاو حضرت فاروقِ آدم دے نالنگ اے سامنے آکے بچاویں بے گیاو اے صحابہ کین لگے اے دنیا امیر المومنین جم اے میں نا کریا کروں اپنیاں سو رازی انگل نہ ہون دیا نہیں اے سو پچے نو اپنی محفل چے نان دیا کروں حضرت فاروقِ آزنم اے ساب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروقِ آزم کین لگے اے دنیا اے نبی لے سلام دے یاروں تو انہوں نہیں بتاؤ اے علم دا سمندر آکے اے توڑے چے بے گئے اے نو پچانا سمجھوں اے علم دا تریاں توڑے چے آکے بے گئے آئے آپ نے اے نسارے اپنے یاروں جے آکے آم ایزا جاؤ اے نسر اللہ والفاتم ورائی تناسم ید خلونا فی دین اللہ اخوا جاؤ فَسَبِّ بِحَمْدِ رَبِّ کَا وَسْتَفِرِمْ اِنَّا هُو کَانَ تَوَّابَمْ اے سارے بیٹھے ہوں اے نا صحابہ دے ویچیں اللہ دی قسمیں اے پدری صحابی میں بیٹھے زانیں اے جنانو اللہ نے اسمان تم چانگ کے وے کھائے دے پوجیاں چیں اے نا دیاں جے پانچے جنہ دے ٹکڑو پا چھٹے زانیں اے نا صحابہ ویچیں اے بڑے بڑے عظیم انسان بیٹھے زانیں اے دیکھو صحابہ چو پو گئے اے دیکھو صحابہ بول گئے کین لگئیں آن دینے حضرتیں اے دا شانے نزولیں اے دی تفسیریں باندیں اللہ پاہ صانوں فاتح دے ویں اسے استغفار کرئے اللہ خوشیاں وغائیں استغفار کرنا چاہیے دائیں حضرت فارو کے عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے چھوٹے جا بچے نوں کین لگئیں اے عبداللہ توں کھڑا ہو جاں عبداللہ بن عباس توں کھڑا ہو جاں اے عبداللہ بن عباس اے پریانج کر کے شورا دے وچوں کھڑا ہو گیاں اے پڑے پڑے عظیم صحابہ دیا نظرم اے بچے دے چہرے والنگ امیر المومنین بار بار کین ڈیننگ آندھنے او بیٹا ہوں اے بچے کھڑا ہو کن اے دی تفسیر سے بیان کرنگ عبداللہ بن عباس دیاں اکھاں جے پانیاں لگ پھین آو فرماں لگ بچہ اے دی تفسیر بیان کیونیوں کر داں اے بچے روکے آندھن آندھنے حدر تنگ اے دی تفسیر باندی زیم اللہ نے آپانو اشارہ کی تازیم آن کریم میں دھوڑے کولوں اپنے یارنو جدا کر لانگاں آمنا دے لالنگ ساری کہنا دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دھوڑے کولوان قریب لے جانگاں واللہ لے گینیں اے فروف کے عظم دی ہچ کی لگ جاندی ہیں آندھنے اللہ دی قسمیں میں بھی اندھی تفسیر کرناں میرے دو پہلاں میرا یار ابو بکر بھی یہ تفسیر کر گیا ہے ابو بکر دو پہلاں نبی علیہ السلام نے بھی یہ تفسیر کی تھی آسمان تے جبریل نے بھی یہ کی تھی اللہ نے آسمان تے بھی یہ تفسیر کی تھی اے دا سمیندار تے دنا بج جاؤ عبداللہ بنا باسم سب کا جو رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضرت عباسم اپنے بیٹے نو اندر بولا لے آو اے گلت آنال سنوالیم اولاداں والے بیٹھے اوم اے سن لو تے آن دے نالن شاید کے اتر جائے کسی کے دل میں میری باتیں عباسنیں اندر بیٹھا لے آو اے کنڈیاں لالیاں آندہ بیٹا اے بیٹا بدلالاں میں بڑے غور کر رہاں امیر المومنین فاروق آدم تے نو ہاروے لیں اپنے گول بولا لیں دیں اپنی مجلس چے بیٹھا لیں دیں بیٹا اے پتر آوے کھیں اے میرے پتر آوے کھیں امیریاں تین آگلان دا خیار رکھیں اے بیٹا بدلالاں اے ہے تے بچیں اپنے ابو بلے بڑے غور دیں نالوے کھنڈے آئیں آج پادانی میرا آبا آج میں نو کی آکھے گاں آنڈے بیٹا اے تین آگلان دا خیار رکھیں اللہ طریقے تے میدان چے کھنڈا نہیںوں لائے گا بیٹا آنڈے ہاں پو جان کھنیاں گلان آنڈے بیٹا فاروق آزم دا راز نہ اوڑ کریں اے تے نو اپنی مجلس چے بیٹھا لیں دائیں انو ترے تے اعتمادیں اے بیٹا اے تے اعتماد نو ٹھے سنا پنچائیں اے میرے بیٹا بدلالاں اگلی گل دا خیار رکھیں اے فاروق آزم دا رازیں اے قدی بار بیان نہ کریں اے دا راز نہ بیان کریں دوسری کا لیویں کہ قدی بھی کسے دا گلہ فاروق آزم دے سامنے نہ کریں بیٹاو کسے دا شکوا نہ کریں کسے دا گلہ نہ کریں اے شام کوٹیاں آج ایسی مسلمان پر آدیں اے باندے پچھے ٹرو پینے آم او منوں کعبہ دی رابدی کا سمیں اے ساتے آسمانیں ایک منٹ تو پہلے ڈگ پینیں اسی مسلمان ساکھ نہیں آؤں آسمان تے زمین آپ اچھے ٹکراکیں اے پاش پاش ہو سکتے نہیں لیکن میرے پاک محمد دی زبان چوں جو جملہ نکل گیا ہے ہاک نکل گیا ہے ساچ نکل گیا ہے آپ بخاری دیئے تھے ہاتھی اس تنوں سنا دے آؤں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یاراں دے جبہ کے فرمان لگیں اوئے میرے صحابیوں آنکھیں آجیں نا سانوں کس نے تسیاں نہیں اوئے میرے یاروں سن لو جے تو ہڑے وچوں کوئی باندہ کسے مسلمان دا اے بمجلس چے بیان کریں گا اللہ بھی ہون دے اے بم اللہ کھول دیں گے جے تو ہڑے وچوں کوئی باندہ مسلمان دے پچھے ٹرو پیغم اے جاندہ کی دریں آندہ کڑے پا سویں اندے اے باندے پچھے ٹرو پیغم دن راتیں دیاں اوئے خامیاں لپنچے گدار دے گام اوئے بخاری دیاں دیسیں آف دا فرمانیں اللہ انو مرن تو پہلے ضرور ضلیل کر کے رکھ دیں گیں اللہ اندے اے بیں لوکانو دسکیں انو دنیا تو لجانگیں محشر دے مدان اندر اللہ سارے جہان دے سامنیں انو ننگیاں کر دیں گیں اے سواد دے مسلمان پرا دیں اے بنا بیان کریں اوئے زونے آمم مسلمان دے اگیب تانا کریا کریں حضرت عباس فرمان لگیں آندھنے بیٹا عبداللہم کسے مسلمان دے غیبتیں کسے مسلمان دا گلام کسے مسلمان دے اے بیں فاروق عظم دے سامنے بیان نہ کریں بیٹا اوئے پترہ تیسری گلیں تے آندھنے زون لیں اوئے میرا بیٹا عبداللہم ایک ہو رکل داویں خیار رکھیں اے اپنے یاریں میرے یار فاروق عظم دے سامنیں اوئے کدھی چھوٹھنا بولیں جدوں بولنائیں سچی بولنائیں اوئے بیٹا اللہ تری کسے میتان چیں اوئے پترہ نہیں ہوں کانڈلان گیں پھر واقعہ تانی حضرت عبداللہ بینا پاسم اوئے سب قید رضی اللہ تعالی عنہ اے انا واقعہ تانی انہیں ساری عمر کدھی چھوٹھنی بولے آم انہیں ساری عمر کسے مسلمان دا گلانی کیتا اے انا ساری عمر اوئے کسے دا راز نہیں اوڑ کیتا اوئے کون عبداللہ بینا پاسم اوئے سب قید رضی اللہ تعالی عنہ جنابِ حضرت عثمان دا دوریں جنابِ فاروقِ آدم دی خلافتیں اے فاروقِ آدم دی خلافتیں اندریں ایک پورا گروپیں حضرت عثمان دے گھنیں اوئے سب قید رضی اللہ تعالی عنہ فاروقِ آدم اے نا پورا کافلہ مکہ بھیدی تائیں جو حج کر کے او اللہ جنہیں آئیں ساری وی کی سمجھے فرما دیں اللہ سانو حج کر آدھیں جانا جگٹی لے جائے اللہ دی قسم میں حج کرنا چاہید ہے یہ اللہ تعفیق دے ہوئے حج دے بارے آندھیں جو نماز فرض ہیں ایمی حج فرض ہیں انہیں سوالیں بندہ حج کرے کی دوں سوال دے بندہ ہے نا بندہ حج کرے کی دوں اللہ حج دے بارے یہ مسئلہ ہے کہ جس ٹیم جو قرآن نے آنکھ ہے کہ زادے راہ ہوئے زادے راہ تو مراد کرایا ہوئے آن جاندہ کرایا ہوئے ہون تو انہوں میں ایمی مسائل دیں نا جن دے کول ایس ٹیم پانچ لاکھ رپیہ ہے نا جن دی ملکیت جن دے کول ڈنگر نے پانچ لاکھ دے جا پانچ لاکھ رپیہ ہے ہون دے کول مجود ہیں اور ایک لاکھ رپیہ خرچہ کاردہ لالو پچھوں اے بھی یہ گئے بے کم اینا ادھر راہ گیا رہا ہے پچھوں خرچہ کاردہ بھی یہ گئے تے ایس بندے تے حج ورہ دے ہون ایٹھے بیٹھے نظر آپ ہی ماروں کے ساٹھے جو کنیں گنے گار بیٹھے ہیں مسئلہ دی کال کرن ڈیاں کسے نو ہٹنی کرن ڈیاں میرا کام میں دس دینا کہ تے کیاں تُو میرا گرے بانڈ نہ پکڑ لو کہتے اللہ اینا کھنو تُو داردیاں دسیائی نہیں ہیں درنا میکن دیکھو اللہ تو علاوہ دسنا فرضیں باندھائیں جن دیکھو انہیں پیزیں ہیں حج فرض کرو حج اللہ سب دی کسمت فرمات اچھی آمین آکھو اللہ نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جے پیسے ہیں تے حج عمرہ بار پر کرو اللہ غربت دور فرما دیں گے اللہ غربت دور کرن گے غربت نالک صحابی ہے یا رضو اللہ کی کرا حالات بڑے خرام نے آپ نے فرمی جا عمرہ کر گیا جا حج کر گیا جا حج کر گیا سیابین یا رضو اللہ گل سمجھے نہیں آپ ورمان لگے جڑا بندہ بار بار حدیث دے الفاظ نے بار بار دے الفاظ نے بار بار دے الفاظ بار بار عمرہ کر دے حج کر دے اللہ غربت دور فرما دیں گے جے ہین وہ سیلتے جاؤ موتہ کی پتہ ہے جناب عثمان نے پورا کافلہ تیار کی تے بھولو کادے واجتے حج واجتے پورا کافلہ تیار ہو گیا جدا کافر دا سلا سپا سلا رہیں جدا کافل دا امیر بنایا گیا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ اللہ اے کون عبداللہ بن عباسم اے شام گوٹیاں تیرے واجتے گلہں بڑیاں قیمتی جن کے لئے آیاں آج غور کر لیں اے کون عبداللہ بن عباسم حضرت علی المرتضاء اے سب قیدو رضی اللہ تعالیٰ نوم اے شیرِ خدا دا زمانیں اے نا دی خلافتیں اے نا بسرے والے آن فرما لگے عبداللہ تو گورنر بن کے چلا جاں اے بسرے داو حضرت عبداللہ بن عباسم اے بسرے دے گورنر بن کے چلے گئیں اے پیاریوں اے سرطاروں اے چودریوں ملکوں اے شیکوں جنہیں میں آئے ہو اے تغڑیوں تے ماریوں گلتے آنال سنوالییں اے بسرے دے گورنر بن کے چلے گئیں راب دا ٹیمیں اے دروازہ کھڑ کے آن پوچھے آنس کون باروں آواز آئیں اے نبی علیہ السلام دے چاچے دے پتران اے اب اے عبداللہ بن عباسم میں اب وائیوبن ساری ترے دروازے تے آئیام عدی رادہ ڈیمیں میں چل کے ترے دروازے تے آئیام حضرت عبداللہ بن عباسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے رون لگ پہ دنے عدرت تُسی چل کے کیوں آئے جن میں نوارٹر کرنا سنگ میں چل کے تواڑے دروازے تے آفا جن دم تُسی تے اوہ شخصیتوں جن آمدینے کے ثابتوں پہلان جن آمدینے ویچم ثابتوں پہلان نبی علیہ السلام دی مہمان وادی کی تیم اے شرف حاصل توانو آئیام کہ نبی علیہ السلام دی ڈاچی ثابتوں پہلے تواڑے دروازے تے آکے بیٹھی زیم اے شرف توانو اللہ نے دیتا ایم تُسامین واخنا سیم میں چل کے تواڑے کو لیا جن دام حضرت ابو ایوبن ساری کین لگیں اندھنے ناناں میں مناسب نہیں سمجھے آؤ کیونکہ تُسی اہلِ اہلِ رسولم تُسی اہلِ بیتوں میں چل کے تواڑے کو لیا آفا جن دام کی تیم حضرت ابو ایوبن ساریم رسی اللہ تعالیم اے خوش بڑے ہو رہے ہیں عبداللہ بن آباس گین لگیں اندھنے عضرتوں دس ہو آئے کی میں ہوں اے خاندانی لوگ اے دروازیاں تے کوئی چل کے آ جائےم اے کانیاں نہیں سنا دیں اے خاندانی لوگ اللہ دین کا سمیم آئے دروازیاں تے لوگ نہیں اٹھان دیں اے کونیں اے میرے پاک محمد تربیت یافتہ اے اے دانا عبداللہ بن آباس گین اندھنے اے بھائی ابو ایوبن اے چاچو ابو ایوبن آج میرے دروازے تے کی میں آئے ہوں اے ابو ایوبن ساری کہیں لگیں اندھنے عبداللہ بن آباس گین اے بچے عبداللہ بن آباس گین میں ترے دروازے تے کیوں آیاں اے سن لیں میں وی ہزار دامک روزاں میں بڑا پریشان ہم حالات میرے مندین ہم آج مجبوری دے توڑتیں آج درے دروازے تے آیاں اے دروازے تے آنوالا کون ہم اے جن نے میرے پاک محمد دیاں سل اللہ علیہ وسلم دیاں مدینے چے سب توں پہلاں جن نے مہمان وادیاں کی تیاں اے ابو ایوبن ساری حضرت عبداللہ بن آباس سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کل سنیئے اکھاں جے پانی آگے روئی جا رہانے روئی جا رہانے کہن لگے حضرت ابو ایوبن ساری جن ان دا سوم تسین کنے کو مکروزوں ابو ایوبن ساری کہن لگے اندھنے او بھائی بیٹاں میں وی ہزار دامک روزاں اے شام کو ڈیاں جی اللہ حالات بدلیں اے مارے یاران داویں خیال کرنے اللے دینوں بدلدیں اے مارے گونڈیاں داویں Mutter کرنے اللہ دینوں بدلدیں اے مارے رشتے داران داویں خیال کرنے اپنے یاران تے بیلیاں کھولو اب کھاناں پھریا کرنے حضرت عبداللہ بن آباسنگ رضی اللہ تعالیٰ عنهم کہن لگئیں اے ابو ایوبن سارین violate عبداللہ بن مقروز اے چالی ہزار لے جم نالا کر لگے عدرتیں آج پتہ نہیں کڑھیوں میتہ لے کے آیایں اے بھی ہزار منگیائیں چالی ہزار دیں لگاں تے نالوی گلام بھی دیں لگاں کہن لگے عدرتیں میں چالی ہزار دیں لگاں نالوی گلام اے بھی توانو دیں لگاں اے ڈی ازمت شانوالا اے ڈا سخیم حضرت عبداللہ بن عباسم اے سابق ہے جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے کون عبداللہ بن عباسم اے سن لے تے آن دیں نالو حضرت زیاد بن حارسام اے سابق ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نا گولم ایک نبی علیہ السلام دیں حدیث لینڈی کہنے اے نا دی سواری دیں مہار پکڑ لائیم اے زیادہ اندیں اے عبداللہ یارے میں نہ کرن اے سواری دیاں مہارا نہ بھڑن اے تونتیں اہلِ بیت میں جوئیں تونتیں میرے مصطفیٰ دہ اے خونی رشتہیں اے میں نہ کر اے میں نانم میں تو آڑے کنو حدیث سنیم میں تو آڑے کنو حدیث سکھیم لہذا میں تو آڑے احترام ایمی کرنے اے کون عبداللہ بنا باسیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ لگ جاندہم فلانے سے حافی رسول گول سرکار دی حدیثیں چلے جاندہم اے شام کو ٹیس سن لے تیان دیں نالیں عبداللہ بنا باسیم آج دے پچیانوں کی سبک دے گیا آج دے نوجوانانوں آج دے تلیم حاصل کرنوالیانوں اے عبداللہ بنا باسیم آج کیسا سبک دے رہنیں پتہ لگ دا فلانے سے حافی رسول گول ایک سرکار دی حدیثیں اللہ دی قسم کھا کے کہن لگا اے شام کو ٹیان ایک دن میں جاکیں اے سی حافی رسول ہیں عبداللہ بنا باسیم اے کسی سے حافی دا دروازہ نہیں کھڑکایا ایک دن میں دروازہ نہیں کھڑکایا جنامی سفر کر کے گین جڑاوی ٹیم اپنا سافہ لائے لیں دے اپنا رومال کپڑا لائے لیں دے اندے دروازے دے سامنے اندے دروازے دے نال کپڑا بچھا کے بیجان دے اوہ جی دونے بار نکلنے اوہ دو ہی میں حدیث پاگ سننے اوہ دو نبی پاگ دی حدیث سکھنی ایک صحابی رسول ہیں اللہ دین کا سمیم اندروں پاہ نکلے آن اے عبداللہ بنا باسیم کپڑا بچھا کے بیٹھے ہیں اے دنے عبداللہ یار تو کی کملہ مارے ہیں آگے دروازے دے بیگیں آئیں دروازہ کھڑکانا سیم اوہ ساڑے نکدر کہ ساڑے کرے چلے گیم عبداللہ بنا باس آئے آگے بار کیوں بیگیں ہیں عبداللہ بنا باس گھنے لگیں اے سوادتے میں اے سوادتے بہن نوام کہ میں نبی علیہ السلام دی حدیث میں سکھنواتے آئیام میں کسے نو پریشان نہ کرام اوہ بندہ اپنے کامکار اپنی مرضی ناری بار نکلیں میں تاؤں دے کلوں سوال کرنا لہٰذا میں جندے کلوں سکھنے اوہ تے میرا استادیں میں احترام کر کے وخان نام اے عبداللہ بنا باس گھنے اے سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے کون عبداللہ بنا باس گھنے اگدی رات در ٹیم ہندہ اے نفلانچے گھڑے ہو جان دیں لمحہ لمحہ قیام کر دیں رو رو کے قرآن پڑھن والا عبداللہ میں کتاب اندر پڑھیں عبداللہ بنا باس گھنے اے سابر کو ہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن قرآن پاک پڑھ رہے سننگ انہا لفاغاتیں آئیں وجات سکرات الموت بی الحاکن وجات سکرات الموت بی الحاکن اے نارو یام اے صحابی اے نارو یا اندیا کھان دی بینای کمزور ہو جان دیں اووی ٹیم آئے نے اکتر سال دی عمر ہو گئی ہے سنو جوان دی انہوں بڑا پیچھے چلا گیا ہے اکتر سال دی عمرے مکہ مکرمہ تو تیف والے چلے گئے نے تیف دجڑا لگ گئے تو انہوں پتہ یہ تیف دلہ کا گیڑنگ جی تھے میرے پاک محمد نولوکہ نے تن تن میل پچھوں پتر مارے زن تن تن میل پچھے ملڈیاں نے نس نس کے وٹے مارے زن اے تیف دلہ کا گئنگ حضرت عبداللہ بن آباس سب کو بولو رضی اللہ تعالیٰ نوم تیف اندر چلے گئے نے اکھا دو نبی نے ہو گئے نے غلط سمجھائی کہ نہیں آخری ٹین اکھا دو نبی نے ہو گئے نے اے نبی نے آن دیئیں دی جڑی بشارتیں میرے پاک محمد دے گیسن صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام ایک دن گل کر رہ سن کسے دے نال اے بچہ عبداللہ آیا کول آ کے نبی علیہ السلام دے اے پچھلے منہ کھڑا ہو گیا نبی علیہ السلام دے پچھلے منہ کھڑا ہو گیا آو سرکار گلہ باتاں تو فارغ ہوئے آپ نے ویکھا دے عبداللہ کھڑا ہے آو فرمان لگے عبداللہ ایتھے آ کے کدھوں دا کھڑا ہیں آندھے سونے آمنوں کم پیش ڈیڑھ دو گھنٹے ہوں گہنے میں کوئی گل کرنی زیم میں مناسب نہیں سمجھے آ کہ نبی علیہ السلام مصروف نے میں مناسب نہیں سمجھے آ کہ نبی علیہ السلام مصروف نے آو فرمان لگے عبداللہ اے تری فرما برداری میں کہ میں خوش ہو گیا اللہ تنہوں قرآن دا مفسر بنائے آو فرمان لگے عبداللہ اے پتہ یہ بندہ کونے آو فرمان لگے عبداللہ اے پتہ یہ بندہ کونے آندھے نے سونے اللہ جانے اندھا رسول جانے میں نو کوئی پتہ نہیں آو فرمان لگے عبداللہ اے جبریلے اے جبریلہ کے بیٹھا سی میرے کولم عبداللہ ایک گل سن لیتے آندھے نالم جبریلوں جن میں ویکھے ہیں ان دی نظر ضرور کمزور ہوں دیم جن نے جبریل لو بیکھے آئے ان دی نظر ضرور کمزور ہو جان دی عبداللہ لیکن نظر تیری بھی کمزور ہو جائے گیم پر ہون نہیں آخری ٹیم بڑا پیچے جا کے تو دنیا تو جان لگیں گا عبداللہ نظر تیری بھی بہ جائے گی کمزور ہو جائے گی عبداللہ پہ نافاسم رضی اللہ تعالیٰ نو دیم اے نظر دی کمزور ہوں دی پشین کوئی تے میرے پاک محمد دے کیسا ننگ سلاللہ لسلنگ حضرت عبداللہ بنا باسنگ ایک اتر سال دی عمر دندر اے تیہ تیہ لکھے اندر فوتوں گیننگ انہا لیلہ ہوں وانہا علیہ راجیون اے شام کوٹیا جڑی ہون گل دسن لگن اے نوجوان نوم اے بزرگو گلتیاں نل سن لین آم اے خلاص سا بیان کر لگن عبداللہ بنا باسنگ اے دے گل کی نائی لمین عبداللہ بنا باسنگ رضی اللہ تعالیٰ نوم اے فوتوں گینن اے لوگاں نے کفن دائن دینام کی تام انہوں گسل دین تو بادنگ انہوں کفن پہنا دیتا گیام اے صحافہ وے کھنڈیننگ لوکی وے کھنڈیننگ ایک چٹے رنگ دا پریندہ آرے آئے ہیں اے لوگاں دیو تو اٹھ دا آرے آئے ہیں انہوں دا رنگ بلکل سفید ہیں اے چٹے رنگ دا پریندہ اے صفید پریندہ آکیں عبداللہ بنا باہ دن اے کفن چے داخل ہو گیام لوگ کی پریشان نہیں اے پریندہ پتا نہیں کی تھو آیا اے تکی نائیم اے بار نگل دا کیوں نہیں لوگ بڑے پریشان نہیں انتدار کرتے پہلیں اے بار کی دھو آئے تھے دفن آئیے ہیں لیکن پریندہ پار نہیں آیا اے مفسرین لکھے ہیں اے جنا پریندہ داخل ہو گیا عبداللہ بنا باہ دا علم دفن ہو چکے ہیں اے عبداللہ بنا باس دا علمیں اے جو میں عبداللہ بنا باس کفن چے چلے گئے اے نال سارا علم اے بھی کفن چے داخل ہو گیام اگلی گل ہی سن لیتے آن دے نال عبداللہ بنا باسم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اے نانو قبر چے لادی لادی تا گیام اتے مٹی پان تو بادن لوگ پیشاں ہٹ بین اس قبر دے نیچوں یا اندیا سے پازے اوم ایک غیبی آواز آئیم اندھی قبر دے نال اوم ایک غیبی آواز آگیم یا آئیہ تو ہن نفس المتماینہ ارجی الارب بیکم رازیہ تم مرضیہ واد خولی فی اے بادیم واد خولی جناتیم اندامت رب باندن اے لوگ کو انہوں مٹی چے نہیں اللہ دی جنہ چے چھڑ کے جا رہے اے عبداللہ بنا باس رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہ دا جنازہ حضرت علی المرتضیٰ دا بیٹا جن دا نام محمد علی المرتضیٰ دا بیٹا ان دا نامی محمد انہ جنازہ پڑاکن ہمیشہ آج دن انہوں سپور سے خواہ کر دیتا گیا انہ دے بارے قرآن رضی اللہ عنہم ورزو عنہم وآخر دعوانا ان الحمدللہ